موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید المرسلین عزیز طلبہ وطالبات مطالعہ متن حدیث کے اس مڈیول میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کا بیان کریں گے اننن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما شیئن اسکلو فی میزان المومن یوم القیامہ قیامت کے دن مومن کے میزان میں کوئی چیز زیادہ بھاری نہیں ہوگی من خلقن حسن اچھے اخلاق سے یعنی جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کے آمال کو طولے گا یہاں پر یہ کنسپٹ ذہن میں رکھی ہے کہ آمال کا طلنا حق ہے قرآن کہتا ہے والوزنو یوم اذن الحق قیامت کے دن آمال کا وزن کیا جانا حق ہے وہ آمال کا وزن کیسے ہوگا شاید آج ہم اسے انڈسٹینڈ نہ کر سکیں اور ویجولائز نہ کر سکیں مگر رب کائنات اپنی شان کے مطابق اس بات کو ممکن بنائے گا کہ آمال کو طولے جائیں گے اور جب آمال کو طولہ جائے گا تو اس میں سب سے زیادہ وزنی عمل کا انصہ ہوگا ہمارے نیک کاموں میں تو یہ حدیث پاک بتا رہی ہے کہ سب سے زیادہ جو وزن ہوگا نامہ آمال میں نیکیوں کے حوالے سے وہ حسن اخلاق کا ہوگا وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ لَيَبْغَذُو ناپسند کرتا ہے يَبْغَذُو کا لفظ بغض سے نکلا ہے کسی چیز کو ہیٹ کرنا ناپسند کرنا نفرت کرنا اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے الْفَاحِشَ بے حیاء آدمی کو بے حیائی کرنے والے کو البذی اور بدگوئی کرنے والا یہ حدیث پاک ہمیں اس طرف رہنمائی دے رہی ہے کہ گرچے انسان کے عمال نامے کے اندر نوازیں بھی ہیں روزے بھی ہیں حج بھی ہیں زکاة بھی ہے صدقات و خیرات بھی ہے اور بہت سے عمال سالحہ کے ڈپارٹمنٹس اور شاخے ہیں مگر ان میں حسن اخلاق انسان کے ایمان اور کلمہ شہادت کے بعد یعنی اللہ اور اس کے رسول کی گواہی دینے کے بعد سب سے زیادہ جو ویلیویبل وزن رکھنے والی چیز ہے وہ حسن اخلاق ہو اور پھر حسن اخلاق کس چیز کا نام ہے حسن اخلاق میں کسی کو عزت اور احترام کے ساتھ ملنا بھی ہے کسی کو مسکراتے چہرے کے ساتھ ویلکم کرنا بھی ہے اپنے الفاظ کا امدہ انتخاب کرنا بھی ہے اپنے لب و لہجے کی نرمی بھی ہے یہ ساری چیزیں حسن اخلاق کا حصہ ہے پھر بد اخلاقیوں میں سے جو چیزیں اللہ تعالیٰ کو سب سے نہ پسند ہیں ان میں سے دو کا ذکر کر دیا کہ جو فہشگو ہے فاہش ہے اب فہاشی باتو میں بھی ہے کہ انسان اپنی زبان سے بہیائی کی باتیں کرے یا اس کے عمل میں ایسا طرز عمل ہو جو حیاء کے منافی ہو اور دوسرا فرمایا جو بدگوئی کرنے والا ہے جو اپنی زبان سے جوٹ غیبت چگلی گالی گلوچ نفرت انگیز باتیں کرنے والا ہے یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو سخت نہ پسند ہیں اور حسن اخلاق وہ صفت ہے اگر کوئی شخص اگر ہم دو بندوں کا تقابل کروائیں ایک بندہ وہ ہے جو فرائض دین کے بعد یعنی نماز روز حج زکاة کے فرائض کے بعد سائی رات نفل پڑتا رہتا ہے ہمیشہ روزے رکھتا ہے نفلی اس کے مقابل میں ایک شخص وہ ہے جو نمازیں تو صرف پنجگانا پڑتا ہے روزے تو صرف رمضان کے فرض رکھتا ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کا اخلاق نہائیت امدہ ہے اور لوگوں کی عزت اور احترام میں وہ بہت آگے ہے اور لوگوں کا دل اس سے بہت خوش اور راضی ہے اس کے خلق کی وجہ سے تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے ایسا شخص اللہ کی بارگاہ کے اندر وہ جو نفلی روزے رکھنے والا ہے دائمی اور رات کو قیام کرنے والا ہے دائمی اپنے حسن خلق کی وجہ سے اس کے درجے پر پہنچ جاتا ہے موسیقی موسیقی